اسلام علیکم اختر علی میرا نام ہے آج ہم بات کر رہے ہیں سعودی عرب مکہ تل مکرمہ کے ایک انٹرنیشنل سکول ہے ایک موسٹ فیمس انٹرنیشنل سکول ہے جس کو ٹیچنگ سٹاف کی ضرورت ہے جس کی برانچز جدہ میں بھی ہیں ریاد میں بھی ہیں اور مکہ تل مکرمہ میں بھی ہیں آج ایک گوڈ نیوز سے بھی آپ کو بتاؤں گا کہ ہمارے الحمدللہ چینل سے ایک ویڈیو ہوئی جس سے اپاوٹ ون ہنڈرڈ فیمیلز جو ہیں ان کے آج انٹریو کمپلیٹ ہو گئے ہیں سعودی عرب کے ایک انٹرنیشنل سکول کے لیے اور جن لوگوں نے ڈاکومنٹیشن کمپلیٹ کی تھی جن لوگوں نے ڈاکومنٹیشن کو انٹرنیشنل لیبل پر لے کے گئے اور وہ اس کابل ہوئے کہ وہ فائٹ کر سکے انٹرنیشنل کمپیٹیشن میں وہ الحمدللہ کامیاب ہو گئے ہمارے چینل سے ایک ہمارا جو فیملی میمبر تھا سبسکرائبر تھا اس کو ریاد کے ایک انٹرنیشنل سکول میں کمیسٹری ٹیچر کے طور پر جاب ملی ہم اس کے جو سکرین شاٹ ہیں وہ بھی ویڈیو کے ان میں شیئر کریں گے اور جو محمد بلال بھائی کی جاب ہوئی ہے اس کے رابطہ ہوا ہے اور اس کی ہم ویڈیو میسج بھی اور اس کا ایکسپیرینس بھی آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کریں گے کہ اس نے کس طرح جاب حاصل کی جب میں لوگوں کو بتاتا تھا کہ اپنی سی وی اور کور لیٹر کو انٹرنیشنل فارمیٹ پر لے کے جائیں تو بہت سارے لوگوں کو ہوتا تھا کہ یہ کیوں بولتا ہے بھائی جب تک آپ انٹرنیشنل سٹینڈر پر نہیں جائیں گے آپ کو جاب نہیں ملے گی لوگ دس دس سال سے اپلائی کر رہے تھے ایک میرا دوست ہے کے پی کے سے وہ بھی ہمارا یوٹیوب کا فیملی میمبر ہے اس نے مجھے بتایا کہ میں عرصہ دس سال سے ٹیچر ہوں اور کے پی کے سے ہوں میں اپلائی کر رہا تھا لیکن میری نہیں بن رہی تھی صرف سی وی چینج کی جسٹ ہی چینج دس سی وی اور فرسٹ اٹیمٹ میں کامیاب ہو آج منسٹری آف ایڈکیشن دبائی میں وہ اپنے سفرائی سر انجام دے رہا ہے تو آپ لوگوں کو یہی نصیت ہے کہ اب جاب کا سیزن ہے سعودی عرب کے اندر اپنے ڈاکومنٹیشن کو کمپلیٹ کریں اور اپلائی کریں اللہ تعالی کی ذات آپ لوگوں کو کامیاب کرے گی کرما کا ایک انٹرنیشنل سکول ہے دار جانا انٹرنیشنل سکول مکہ یہ ان کی ویب سائٹ پہ جاب موجود نہیں ہے ان کی ویب سائٹ پہ آج اپلائی کرنے کا آپ کو طریقہ بتاؤں گا اور ٹرکس بھی بتاؤں گا کہ کس طرح آپ اپلائی ان کی ویب سائٹ پہ کریں اور آٹ آف دا وی جا کے کس طرح اپروچ کرنا وہ بھی آپ کو بتاؤں گا یہ جو سکول ہے یہ گوڈ سپیکر مانگ رہا ہے لیسن پلیننگ اچھی ہو گوڈ بیہیویر ہو اور اس کے بعد آپ کی سپوکن اچھی ہونی چاہیے کلاس منیجمنٹ کا آپ کا وسیع ایکسپیرینس ہونا چاہیے اور ان کو تمام سبجیکٹ کے ٹیچر چاہیے کمپیوٹر، سائنس، میت، انگلش، فزیکس، کمیسٹری، بائیالوجی، اسلامیت، لیبریری اور ڈیفرنٹ کائنڈ آف ٹیچر چاہیے اچھا آپ چلے جاتے ہیں اس سکول کی ویب سائٹ پہ اور آپ کو اپلائی کرنے کا طریقہ دہتے ہیں انہوں نے سی وی مانگی ہوئی ہے آپ کو میں بتاتا ہوں یہ دیکھیں آپ نے کس طرح کی سی وی بھی جائے آپ نے لکھنا دار دی اے آر انٹرنیشنل یا دار جانا انٹرنیشنل سکول مکہ کریئرز آپ یہ کریں گے تو اس کی تین ویب سائٹیں اوپن ہو جائیں گے یہ ستارہ گھنٹے پہلے کی جاب ہے یہ ستارہ گھنٹے کسی یوٹیوبر کے پاس یہ جاب نہیں ہے کسی یوٹیوبر کے پاس یہ جاب نہیں ہے اچھا یہ دیکھیں اس کو کریں گے کیریئر پہ جائیں گے اور میں صرف آپ کو اپلائی کرنے کا طریقہ بتاتا ہوں کہ یہاں پہ سی وی کس طرح کی بھیجنی ہے بھائی سی وی ایک سنگل پیج کی سی وی نہیں چلے گی یہ دیکھیں یہ جنڈر ہے ادھر آپ میل ہیں فی میل ہیں اور انہوں نے جو ویزا سٹیٹس لکھا ہوا ہے یہ نیشنلٹی ہے میں پاکستانی ہوں تو میں پاکستانی لکھوں گا یہ دیکھیں پاکستانی ایویلیبل ہے اور آپ انڈیان ہیں منگلہ دیشی ہیں جو بھی وہ آپ منشن کر سکتے ہیں اس کے بعد جو سب سے یہاں پہ مزے کی چیز ہے کہ آپ کے پاس جو ریزڈنسی ہے اگر آپ کے پاس ویزا نہیں تو ویل یو رکوائر ویزا اگر آپ سعودی عرب کے باہر ہیں تو ان کو بتائیں کہ ہم ریزڈنسی نہیں ہیں ویزا ہے ایک پیچ کی سی وی بھیجیں گے تو کوئی فیدہ نہیں ہوگا ساری زندگی اپلائے کریں جب تک آپ انٹرنیشنل فارمیٹ پہ سی وی اور کبر لیٹر کو نہیں لے کے جائیں گے آپ کو یہ سی وی شارٹ لیسٹ نہیں ہوگی یہاں سے سی وی ایچر منیجر کے پاس جائے گی ایچر منیجر کے پاس سی ویوں کے بندل ہوں گے اگر آپ کی سی وی اٹریکٹف ہوگی تو وہ آپ کو چوز کرے گا ایک ایم بی سے بڑی فائل نہیں ہونی چاہیے اور سی وی اور کبر لیٹر دونوں کو پی ڈی ایف بنائیں اچھی پکچر جو فارمیٹ وہ یوز کریں اور اس کے علاوہ میں آپ کو ایک اور بات بتاؤں سی وی کا سیکوینس اچھا رکھیں گلف کنٹری میں جو آپ کے لیے جو انٹرنیشنل فارمیٹ کی سی وی ہے اس کا سیکوینس سی وی بک نہیں ہوتی سی وی پہ بہت ساری چیزیں لکھنے کی ضرورت نہیں ہوتی سی وی پہ چند ایک چیزیں ہوتی ہیں آپ کی پکچر دیکھتے ہیں سی وی کا سیکوینس ہے اس کے بعد ایکسپیرینس ہے یہ چیزیں دیکھی جاتی ہیں اور آپ یہ چیزوں کا خاص خیار رکھیں اپلائے کریں انشاءاللہ اس سیشن میں میں چاہتا ہوں کہ ہنڈر پرسنٹ لوگ کامیاب ہوں اور آپ لوگ انٹرنیشنل کمپیٹیشن میں آکے اس کے الیجیبال ہو سکے ابھی ہمیں اس کے سکرین شاٹ بھی شیئر کرتے ہیں اپنے دوستوں کے جو جو کامیاب ہیں آپ کی اپنی کامیابی آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کریں گے آنے والے دنوں میں ان کے انٹریو بھی آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کریں گے ویڈیو پسند آئے تو لائک ضرور کیجئے گا کمنٹ باکس میں ہمیں اپنی رائے کا ضرور اظہار کیجئے گا اور جو لوگ ضرورت مند ہیں ان کے ساتھ ضرور شیئر کیجئے گا تینکیو سو مچ اللہ حافظ اللہ حنکہ بار